دس مک گیا ہوں جہاں ماری چاہ نائمات صورت رکھ بھی جائے نائمات صورت رکھ سی سائے آئے بات سائے کے رسے سی سی جائے نائم بات کا دس مک گیا ہوں جہاں ماری چاہ دس مک گیا ہوں جہاں ماری چاہ سوارت رکھ نیچا دس مک گیا ہوں جہاں دس مک گیا ہے جو دس طرح کی باتیں بولے وہی دس مک اور اس نے جا کر ماری چھ کے چرنوں میں سر جھکایا ہے ماری چھ تو تھر تھر کامپ نہیں لگا ہے کسی نے کہا کہ جگت جس کو پرنام کرتا ہے ایسا رامن تمہیں پرنام کر رہا ہے ماری چھ نے کہا کہ کسی کسی کے پرنام سے بھی ڈرنا چاہیے نوانی نیچ کے آتی دکھت آئی نیچ ویقتی جھکے تو بڑا دکھت ہے کسی کبھی نے بڑی سندر بات کہی ہے وہ جو بے بجہ پاؤں چھوٹا ہے سردھا تو ہے نہیں بھکتی تو ہے نہیں ماری ایسے ہی ہے وہ جو بے بجہ پاؤں چھوٹا ہے اس سے بچو وہ آدمی نہیں جوتا ہے راون جیسا کب چرن پکڑنے لگے کب گردن پکڑ لیں آپ ایسے سوچو امکشہ اوپر رہے کوئی کٹھنائی نہیں نیچے جھکا ہاتھی کو کٹھنائی ہوگی کی نہیں دھنوس جھکے جھکتے ہی بان چلے گا اور سر ایسا کھڑا رہے پھن پھولائے کوئی کٹھنائی نہیں اور سر ایسے جھکے کوئی کہا ہاں کتنا بھی نمر ہے پرنام کر رہا ہے پرنام نہیں کر رہا ہے پران لے رہا ہے اور بلی جب کسی پر آکرمن کرتی تو دھرتی سے مل کر ایک ہو جاتی بڑی نمر اور گردن پکڑتی ہے اسی لئے لوگ بولتے ہیں بلی یا دنڈوت بھے دائیک کھل کے پریبانی کھل مدھر بولے ہی بھگوان اس کا نام کھل ہے ایک مہتمہ ہم سے کہتے تھے کھل شبد کا آردھ جانتے ہو ہم نے کہا مہاراج آپ بتاؤ تو کہنے لگے کھل شبد میں دو اکشن ہیں کھا اور نا ہم نے کہا اس کا آردھ کہ جس کے دو ہی کام ہو کھائے اور لڑے کھا سے کھائے نا سے لڑے ہمیں بڑا اچارت لگا ہم نے کہا مہاراج اس میں ایک بات اور جوڑ دو بولے کون سی ہم نے کہا جس کا کھائے اسی سے لڑے کھل ویسکھ بان کو کہتے ہیں ویسکھ کا کھاؤ بیال کا لا بیال سر کھل یہ پریے بولے تو بہت دھراؤنا ہے لاؤن نے سر جھکا کر کہا میں آپ کی شرن میں آیا ہوں ماما جی ہی آپ ہیرن بن جاؤ مہاراج بولا کہ میں تو اچھا بھلا آدمی ہوں ہیرن کھائے کو بناتے ہیں ہیرن تو پشو ہے اور ویقتی کو پشو کیوں بنا رہے ہیں منوسیٰ کو پشو کیوں بنا رہے ہیں یدی میں نہ بنوں تو راوان بولا اور راوان کا کام ہی کیا ہے جو اچھے بھلے ویقتی کو پشو بننے کے لیے بیوست کر دے اسی کا نام راوان ہے تو میں ہیرن کیوں بنوں نہ بنوں تو راوان نے کہا میں مار مار کے بنا ہوں گا بنو یا تو چرن پکڑنے سے بنو نہیں گردن پکڑ کر تو میں بنا دوں گا ہیرن ہم ہیرن کیوں بنے راوان بولا ہمیں ہرن کرنا ہے اس لیے تم ہیرن بنو ماریچ نے کہا کہ میں رام جی کا بھکت ہو گیا ہوں کیسے شریفرسوامیتر جی کی یگ ی رکشہ میں شریرام شریلکشمن آئے تھے میں گیا تھا بیگھنے ڈالنے بھگوان نے بینا پھل کا بان مارا اور بینا پھل کے باننے ایسا پھل چکھایا ست جو جن آئے شن ماہی ست جو جن آئے ست جو جن آئے ست جو جن آئے ست جو جن ست جو جن آئے ست جو جن آئے ست جو جن آئے ست جو جن آئے سو یو جن سمدر کے اس پار آ کر گیا بینا پھل کے باننے ایسا پھل چکھایا تب سے میں رام جی کا بھگ تو ہو گیا مجھے سروتر رام جی ہی دکھائی دیتے ہیں بس میں رام جی کا بھگ رامن سمجھ گیا جو کسی کارن سے بھکت بنا ہے کارن مٹتے ہی بھکت نہیں رہے گا رامن تو دس خوپڑی کا آدمی ہے بڑا بڑا ویژیا ہے چار وید چھے ساسر دسوں جس کے سر میں بھرے ہوں مکھ میں بھرے ہوں اور دس خوپڑی کا آدمی ہے رامن نے سوچا کہ رام جی کے باننے سے رام جی کا بھکت بنایا ہے تو کرپان میرا بھکت بنائے گی نکالی کرپان بول ہرن بنتا ہے کی نہیں بنے گا ہرن یا مرن ماریج سمجھ گیا اُتر دیت موہ بدھو ابھا گے میں نے اُتر دیا یہ مجھے مان دے گا کس نہ مروں رگھپتی سر لاغے اور یہ بدھو شبد بڑا اچھا ہے اُتر دیت موہ بدھو اُتر دیت موہ بدھو ابھا گے اِدھر بھی مرنا ہے اُدھر بھی مرنا ہے رام جی کے ہاتھ سے بھی مرنا ہے مرنا تو ہے ہی چاہے اِدھر مرو چاہے اُدھر یہ تو مرتی لوگ ہے ایک مہاپروس کہا کرتے تھے دو بار مرنا نہیں ہے اور ایک بار بچنا نہیں ہے اور بار بار بچ کر بھی ایک بار نہیں بچو گے دنیا میں اتنی جگہ سب جگہ لکھا ہے یہاں گاڑی کھڑی کرنا منہ ہے یہاں بیٹھنا منہ ہے یہاں بات چیت کرنا منہ ہے یہاں یہ کرنا منا ہے یہاں وہ کرنا منا ہے یہاں پرویز کرنا منا ہے ایسے سان بورٹ جگہ جگہ لکھے رہتے ہیں پر آپ کو کوئی جگہ ایسی ملی یہاں یہ لکھاؤ یہاں مرنا منا ہے شریف کبیرداز جی کہتے ہیں دیکھو رے مردوں کا باجار میں ساری دنیا کو مردوں کا باجار بولتے ہیں مجھے بہت دن تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پر ایک پوچھ سنت نے کہا کہ دیکھو جسے لوگ مرگٹ لے جا رہے ہیں جس مردے کو وہ ہے برطمان کا تو مردہ ہے پر بھوت کال کا جندہ ہے کی نہیں کیوں بھائی جو بھوت کال کا جندہ ہے وہ برطمان میں مردہ ہے اور جو ابھی اسے کندے پر لے جا رہے ہیں یہ بھوشے کے مردے ہیں کی نہیں بلکل ہیں تو کہا برطمان کے مردے کو بھوشے کے مردے کندے پر لے جا رہے ہیں مردوں کا ہی باجار ہے مرنا تو ہے موسیقی 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 کی یاد آ رہی ہے سدگر بچن کی یاد آ رہی ہے اترمے کی منزل کریبا رہی ہے جیبن کی گاڑ چلی جا رہی ہے اترمے کی منزل کریبا رہی ہے اب اپنی مرتیوں کو سندر بنایں مرتیوں کو سندر بنایں جنم ہوا ہی اسی لیے ہے تاکہ مرتیوں اچھی ہو جائے جب تم آئے جگت میں جگت ہسا تم روئے ایسی کرنی کر چلو تم ہسو جنمی سچ مچ مرتیوں ہم مہاپورشوں کا نیروان دیوست مناتے ہیں وہ ہمیں مرنا سکھاتے ہیں دیکھو مہاپورش شریر چھوڑتے ہیں کہہ دے نا ہی ان سندھ نے شریر چھوڑ دیا یہ مرنے کا ڈھنگ ہے شریر چھوڑ دیا اچھا برخاست ہونے سے استیفہ دے دینا اچھا ہے کی نہیں موت کان پکڑ کے ہمیں برخاست کرے اس کے پہلے ہی ہم چھوڑ دیں دیکھو مہاتمہ شریر چھوڑتے ہیں ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہم سے تو چھوڑا لیا جاتا ہے روتی گاتے رہ جاتے ہیں موت کان پکڑ کے تمہچہ مارتی شریر چھوڑا لیا بہت دینا ہے جل رہے دے پر جو شریر چھوڑ سکے ماریچ نے بھی سوچا کہ مرنہ سمسیا کا سمادھان نہیں ہے ایک نے کہا کہ اتنے تھک گینگ جی میں آتا ہے کہ اب تو مر جائیں گے کسی نے کہا پھر مرتے کیوں نہیں ہو کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے مرنہ سمسیا کا سمادھان نہیں ہے ایسا کس کام کا مرنہ پھر مرنہ پھر مرنہ پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جتھرے شینم یہ سنسارے کھلو دوستارے کرپیہ پارے پاہی مرارے بھج گووویندم بھج گووویندم گووویندم بھج موڑھ متے بھگوان شنکرہ چارے کہتے ہیں بار بار جنم بار بار مرنہ یہ کوئی جیون ہے اہباب کیا کہے کارے نمائیں کر گئے کالیج گئے بیے کیا پینسن ملی ہو مر گئے یہ جندگی ہے جندگی میں جندگی کا راز پانا چاہیے جندگی میں جندگی کو مسکرانا چاہیے اور جندگی میں جندگی کی شرط اگر پوری نہ ہو تو جندگی کو جندگی سے روٹ جانا چاہیے اب تو ہماری حالت ایسی ایک ہوای جہاج بڑی تیجی سے جا رہا تھا اچانک اس میں خرابی آگئی دسہ سوچکی انتر خراب ہو گیا اور ہوای جہاج اور تیج چلنے لگا تو پائلٹ نے سوچ نہ دی کہ ایک تو دکھت خبر ہے ایک سکھت خبر ہے دکھت خبر تو یہ ہے کہ دسہ سوچکی انتر خراب ہو گیا ہم پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں پر سکھت خبر یہ کہ جدھر بھی جا رہے ہیں بڑی تیجی سے جا رہے ہیں ہماری بھی یہی حالت ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پر جہاں جا رہے ہیں بڑی تیجی سے جا رہے ہیں اندھیری رات ایک موٹر سائیکل چالک بڑی تیجی سے اپنی موٹر سائیکل چلا رہا تھا چو راہے پر کھڑے ہوئے سپاہی نے ڈنڈا دکھا دکھا کہاں ٹھہرو 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 تمہاری موٹر سائیکل میں لائٹ نہیں ہے کہیں درگھٹنا گرست ہو جاؤگے وہ آدمی بولا کہ ہم درگھٹنا بریق نہیں یہ جیون بھی کوئی جیون ہے اس لیے ماریچ نے سچمچ اپنی مرتیو کو بہت سندر بنایا ابھائے بھانتی دیکھا نیج مرنا ابھائے بھانتی دیکھا نیج مرنا بھانتی دیکھا موہے بھانتی دیکھا نیج مرنا ابھائے بھانتی دیکھا نیج مرنا ابھائے بھانتی دیکھا کب تاکی سیدھ گنا یک سرنا دیکھا ابھائے بھانتی دیکھا دیکھا نیج مرنا ابھائے بھانتی دیکھا 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 اس نے دیکھا کہ دونوں طرف مرتیو ہے اتر دے تمہیں بدھا ابھائے تو کس نہ مروں رگھو پتی سر لاغے رام جی کے معنی سے مت کب تاکی سرنا